آج فہمین بدا ہی نہیں کہ ایک اور غزل لے کے راضی ہوں کہ ہم نے کھڑکی میں جاں بٹھا لی ہے ہم نے کھڑکی میں جاں بٹھا لی ہے اس کی آواز آنے والی ہے ہم کو تالہ نظر نہیں آتا اس کے در پر نظر جمالی ہے اب کسی بزم میں نہ بولیں گے اس گلی میں صدا لگا لی ہے رکھ دیئے ہیں چراغ کھڑکی میں اور گھر میں ہوا چلا لی ہے مجھ سے ٹوٹی ہوئی چھتری نے کہا یار برسات آنے والی ہے پنجرے بنتے ہیں شہر میں میرے اس لیے آسمان خالی ہے خاک میں بھی ملائیں گے فیلحال زندگی عشق میں ملالی ہے ہم نے کھڑکی میں جاں بٹھا لی ہے اس کی آواز آنے والی ہے مجھے امید ہے کہ وہ کھڑکی سے مجھے آواز دے گی میری محبوبہ مجھے آواز دے گی تو میں پوری جان جو ہے مطلب ہمتن گوش ہو کے کھڑکی کے پاس میں بیٹھا ہوں اپنی جان ہم نے کھڑکی کا حوالہ کر دی ہے جان لگا دی ہے ساری توجہ بلکل اسی طرف ہے کھڑکی کے طرف ہے کہ اس کی آواز آنے والی ہے بس اس انذار میں ہم نے کھڑکی میں جان لگا ہم نے اپنی جان جیسے بلکل کھڑکی میں ہم نے بٹھا لی ہے پوری جان کے ساتھ میں وہاں موجود ہوں کہ ہم نے کھڑکی میں جان بٹھا لی ہے پتہ ہے وہ اپنے دروازے سے کس وقت وہ نکلتی ہے اور ٹھیک اس وقت میں اس کے دروازے پر ملکل نزگاہ نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھا ہوں گھنٹوں سے بعد میں مجھے نظر آیا کہ مجھے اس کا در تو نظر آرہا ہے تالہ نظر نہیں آرہا جو باہر سے لگا وہ ظاہر ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے کوئی اندر نہیں ہے تو باہر کون آئے گا تو ہم کو تالہ نظر نہیں آتا ہم کو تالہ ہی نظر نہیں آرہا ہماری نگاہ اس قدر محدود ہو گئی ہے اس قدر کونسپریشن ہے ہماری نگاہ میں اس کے در پر نظر جمع لی ہے تو صرف در نظر آرہا تالہ نظر نہیں آرہا ہم کو تالہ نظر نہیں آتا اس کے در پر نظر جمع لی ہے اب کسی بزم میں نہ بولیں گے اس گلی میں صدا لگا لی ہے بھئی مجھے جو کہنا تھا ہم نے گلی میں صدا لگا کر کے آواز دیکھ میں نے کہہ دیا اب مجھے کسی بزم میں کچھ جاگر کہنی ضرورت نہیں ہے اب میں کسی بز میں نہیں بولوں گا میں اب کسی بز میں نہ بولیں گے اس گلی میں صدا لگا لی ہے دکھ دیئے ہیں چراغ کھڑکی میں اور گھر میں ہوا چلا لی ہے ہم نے چراغ جلا کر کے کھڑکی پر رکھ دیا کھڑکی ایک بار ہوا ہی چل نہیں ہے ظاہر کہ وہ چراغ کو بجھا دے گی اور اگر وہ چراغ کسی طور بجھ بھی گیا نا تو ہم نے اندر بھی فین آن کر دیا کمرے کا اندر فین چلا دیا ہے اگر وہ باہر کی ہوا سے بچ گیا نا چراغ تو اندر کی ہوا سے وہ بجھے گا یہ چراغ دراصل علامت ہے امید کی جب امید اور نا امیدی کے بیچ میں آپ جھولتے رہتے ہیں تو آپ خود کو جلاسہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ امید بھر آئے گی پھر خود کو ہی کہتے ہیں نہیں یہ امید بھر رہی آئے گی تو ہم نے ایک چراغ جلا کے امید کی ایک امید کا ایک چراغ جلا کے ہم نے ایک کھڑکی پر رکھ دیا ہے اور وہ ہواوں کے زور کے ساتھ وہ اس کی لاؤ جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی امیدی کبھی نا امیدی کے بیچ میں اس کی لاؤ جھول رہی ہے رکھ دیا ہیں چراغ کھڑکی میں اور گھر میں ہوا چلا لی ہے کہ بھئی امید بھی ہے اور نا امیدی بھی ہے اور گھر میں ہوا چلا لی ہے مجھ سے ٹوٹی ہوئی چھتری نے کہا یار برسات آنے والی ہے یار یا تو میری مرمت کروا دو یار پھر دوسری چھتری لیو اور برسات آنے والی ہے مجھ سے ٹوٹی ہوئی چھتری نے کہا یار برسات آنے والی ہے پنجرے بنتے ہیں شہر میں میرے اس لئے آسمان خالی ہے ہمارے شہر میں پنجرے بنانے کے کاروبار بہت زور شور سے چللا ہے پنجرے جس میں پنچیوں کو پکڑ کر چڑیوں کو پکڑ کر قائد کیا جاتا ہے اس لئے تو ہمارے شہر کا آسمان خالی ہے کوئی چڑیہ اڑتی بھی نظر نہیں آتی ہم نے زندگی کا ابھی عشق میں ملا لی ہے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ زندگی کو خاک میں ملا لیں گے تو خاک میں بھی ملائیں گے چونکہ عشقی انتہا ہوتا ہے خاک میں مل جانا ہے خاک میں بھی ملا لی گے زندگی عشق میں ملا لی ہے پروسیس شروع ہو گیا عشق میں ملا لی اب اگلے اسٹیج پر ہم جاکے 저희가 خاک میں ملا لیں گے فہمین مدایونکی غزل آپ کو کیسے لگی ہمیں آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ